اور حضرت سفینہ ہم شیر کی پیچھے چل رہے ہیں مستنق روایہ اس میں کوئی اشکال ہے ہی نہیں بات سمجھو شیر کا کام ہے انسان کو خانہ مگر اس وقت کیا ہو رہا ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیر کو کہہ رہے ہیں کہ میں غلامی رسول ہوں مجھے نکھا اتنا سننا کہ شیر جس طرح پانتو کتا کس کے سامنے دنبھلاتا ہے اپنے مالک کے سامنے یہ شیر بھی ایسے دنبھلانے لگا اور یہ آگے چلتا ہوا آگے جگہ تھا کون یہ شیر اور پیچھے اب حضرت سفینہ چل دیں چل دیں چل دیں چل دیں ایک ایسا مقام آیا کہ حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باقی صحابہ کو دیکھا اور یہ شیر اب روپ گیا اس کو سمجھ آئی کہ میں نے اس صحابی رسول کو اپنے منزل مقصود تک پہنچا دیا تو جادے جادے یہ شیر اب ایسا کو ایسے کرتا ہے گویا کہ عربنا کہتا ہے اور گویا ایسا کہتا ہے کہ تو صحابی رسول ہے جاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کہنا اس کو کہنا ایک جنگل میں ایک شیر ہے جو آپ سے شدید محبت کرتا ہے جو آپ سے اشد دو حد للہ جو اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا تو انشاءاللہ ہمارے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہونی چاہئے محبت پہلی چیز دوسرا ہم بھی ثبوت دینے چاہئے گناب رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم گناب رسول کون ہے بچوں جو پانچ پانچ ٹین کی نماز ادا کریں جو پانچ وقت کی نماز پڑھیں جو سچ بولیں جو اپنی آخر کی حفاظت کریں جو اپنے قانون کی حفاظت کریں جو گانے نہ سنیں جو نات سنیں قرآن سنیں جو اپنی زبان کو تلاوت قلام اللہ سے تر کریں جو نات قلام نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زبان کو تر کریں وہی قلام رسول ہے اسی کے لیے بشارتیں ہیں تو کسی نے کیا خوب خوب کہا تھا یہ اس خوش سے ذاتس تفس خوش سے آلم ادھو کونہ جنب تھی انسان انسان چھوانہ بنا خلیفت الارد یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے مگر خلیفت الارد آسن کی با موجود چیتے سہی پتھائیں سب ہمارے پیچھے پڑھئے ہیں ایک سانشیس ایک سانشیس میں مٹھا ہیشتے پاتھوں کوئی تھی سواب کریں کوئی تھی گوناہ کریں تم چاہیسے دیکھاں بیک سانشی پتھاں شایاتین تم چاہیسے ڈالنمز کھڑت رہے ہمیش تخدہ و آسن کاراں ہمیش ہے لیکن اگر تمہیں انرسول پتا چلا اگر تمہیں معلوم ہوا کہ تم میں کتنی طاقت ہے تو تم اس دنیا پر راجتاج کرو خلیفہ کس ہو کہتے ہیں بادشاہ کو کیا بادشاہ کے بغیر کوئی پرجہ کوئی کام کرتی ہے نہیں اگر تم زمین کے بادشاہ ہو اللہ نے تمہیں آنزی بادشاہیت عطا فرمائی ہے خلافت عطا فرمائی ہے تمہارے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہننا چاہیے یہ گئی خلاف ہے اس کو خلافت کہتے ہیں اب بچوں دے وہ علمائی باد نے بھی یہ ہی کہا تھا کہا تھا میں نے پوری کائنات کے ساتھ باتیں کی کس کے ساتھ پوری کائنات کے ساتھ میں نے باتیں کی میں نے ان کو کہا میں تمہارا خلیفہ کیسے بن سکتا ہوں میں تمہارا خلیفہ کیسے بن سکتا ہوں تم پردائش تاج کیسے کر سکتا ہوں انہوں نے کہا کن کیوں نے کہا دنیا کی سائی چیزوں نے مجھ سے کہا کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز کیا لوہ و قرم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوہ و قرم تیرے ہیں تیگو مگر اس کے لئے ثبوت ہے کہ ہمیں سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر دکھانا ہے بچوں یہ دنیا مختصر سی ہے ابھی آپ جوانی میں ہو ابھی آپ لڑکپن تخوریت میں ہو بچپن میں ہو وقت آئے گا اب آپ جوانی میں قدم رکھنی جائے گی اس کے بعد وہ جوانی میں کل جائے گی پھر براب آئے گا پھر آپ کہتے پھرو گے کاش میں نے اپنی زندگی کو ضائع نہ کیا یا آپ کہو گے ہر کوئی کہتا ہے جو بھی دنیا میں آیا اور اسے زندگی پائی تو ایک نیے دنوں کہتا ہے کہ سبحانکہ معشق جتنا شکر کرنے کا حق تھا میں نے اتنا شکر سبحانکہ معشق جتنا عبادت کرنے کا حق تھا میں نے اتنا حق ادا نہیں کیا سبحانکہ معشق جتنا عبادت کرنے کا حق تھا میں نے اتنی عبادت نہیں کیا تو یہ دنیا مختصر سے ہے اس مختصر سے دنیا کے اندر زندگی کے اندر ہر کوئی اچھی چیز حاصل کرنے سبحانکہ منحام کی را軍ی